بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم نے جو کل آؤٹلائن بنائی تھی اس کی اوپر کمرشل آرٹیکل لائیو لکھیں گے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے جو آؤٹلائن بنائی ہے اس کا جو پارٹ ہے وہ ہر ٹائٹل کا تو جو ٹائٹل ہے یہ والا جو میرا مین کی ورڈ ہے اس کو آپ نے سب سے پہلے اپنے جو شیٹ ہے جس کے اوپر آپ نے کلائنٹ یہ اپنے لیے آرٹیکل لکھنا ہوتا ہے اس کے ادھر بھی ڈال لینا ہے مین کی ورڈ کو ٹائٹل کے طور پہ اور اس کو یہاں سے آپ نے ایچ ون دے دینا ہے اور اس کے سب پہلے جو ہیں ورڈ ان کو بڑا کر لینا ہے اب یہاں سے دوسرا یہ ہے کہ اس میں آپ نے یہ جو مین کی ورڈ اس کو اپنے یہاں پہ ڈاکومنٹس کو نام دینے کے لیے بھی اسی کو یوز کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ جتنے بھی آپ نے پرڈکٹ ڈالنے ہیں جیسے کہ ہم نے یہاں پہ تین پرڈکٹ لیا ہوئے ہیں تو آپ نے یہاں پہ سٹارٹ میں لکھ دینا ہے کہ تری بیسٹ گیمنگ لیپ ٹاپس اب یہ لیپ ٹاپس ہو جائیں گے یہاں پہ ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ نے فار کڈز کرنا ہے اب اس کے بعد اس کے اندر اگر لکھنا چاہیں کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ آپ نے سکسٹی کریکٹر کے اندر لکھنا ہے تو آپ یہاں پہ یا یہ لائن ڈال کے یا اس کو یوز کر کے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ یا بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں کمپریہنسیو گائیڈ یا ڈیٹیل گائیڈ ٹھیک ہے یہاں پہ لکھ دیں ڈیٹیل گائیڈ ڈیٹیلڈ گائیڈ تو اس کے علاوہ یہاں پہ یا آپ لکھ سکتے ہیں ان ڈیپت گائیڈ یا گائیڈ اینڈ ریویوز چلے میں شارٹ کے لیے لکھ دیتا ہوں گائیڈ اینڈ ریویوز ٹھیک ہے اینڈ آپ یہ والا یوز کر لیں کیونکہ ہمیں ورڈنگ کا یہاں پہ شو ہوگا تو یہاں پہ آپ نے اس طریقے سے اس کو منج کر لیا اب یہاں پہ آپ نے درمیان میں ریویوز کے ساتھ آپ نے ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی تھری بھی لکھنا ہے ٹھیک ہے اب اس کے لیے ہم نے یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ کتنے کریکٹر بنتے ہیں تو ٹولز میں آنا ہے آپ نے ورڈز میں آنا ہے آپ نے اور یہاں پہ ڈسپلی ورڈز اینڈ کاؤنٹ میں آ کے آپ نے نیچے ورڈ دے رہا ہے اور یہاں پہ آپ نے آنا ہے تو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے کریکٹر جو بن رہے ہیں ففٹی تھری بن رہے ہیں تو یہ آلموس ٹھیک ہے آپ کے اس کے بعد ہم نے آگے آنا ہے اب ایک طریقہ کار یہ ہے کہ جس میں آپ نے کلائنٹ اگر آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے مین کی ورڈ کو مس نہیں کرنا تو آپ نے اس کو لکھنا ہے یہ بیس طریقہ کار ہے اور اس کے لیے یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے مزید آئیڈیا لینا ہو ٹائٹل کے لیے تو یہاں پہ گوگل میں آ کے اپنی لوکیشن جس طرح کل بتایا تھا سیٹ کرنے کے بعد ان کو دیکھ لیں کہ انہوں نے کس طریقے سے کیا ہوا ہے اب اس نے لکھا ہوا فارکیڈز ان ٹو تھو تھوزن ٹوئنٹی تھری اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں ٹو تھو تھوزن ٹوئنٹی تھری صرف لکھا ہوا ہے اسی طرح یہاں پہ انہوں نے کچھ نے آف ٹو تھو تھوزن ٹوئنٹی تھری لکھا ہوا لیکن ہم تھوڑا سا ان جیسا نہیں لکھیں گے تھوڑا سا ان سے ہٹ کے لکھیں گے تاکہ یہ جو ایشو آتا ہے کہ سر امپریشنز بہت چاہ رہے ہیں کلکس نہیں آ رہے تو ہمارا ٹائٹل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کلکس کے ریلیٹڈ تو ہمارے ٹائٹل اس طرح کے ہونے چاہیے کہ یوزر پڑتا جائے تو اسے سمجھ آ جائے ٹھیک ہے اب یہ اپنے کا ٹائٹل ہوگا ایک چیز دوسرا طریقہ کاری ہوتا ہے کہ یہاں پہ جیسے میں نے آپ کو کل یہاں پہ پرومٹس دی تھی جس میں میں نے آپ کو سٹارٹ میں ہی بتایا تھا کہ آپ جو ہے وہ اس میں لے سکتے ہیں پرومٹ کے ثرو اپنا ٹائٹل جنریٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ ہماری شیٹ کون سی تھی ہاں یہ والی سیٹ ہے اب یہاں پہ لنک 103 یہ دیکھیں نا write some click cable title for my blog post on how ٹھیک ہے یہ والی پرومٹ جو ہے یہ آپ یوز کر لیں اگر آپ نے یونیک بنانا چاہتے ہیں جس میں یہ لیمٹ نہیں ہے کہ آپ نے main keyword use کرنا ہے تو یہاں پہ ویسے میں نے یہاں پہ ڈالا ہوا ہے کہ write some click cable title for my blog post on یہاں پہ ابھی ہم اپنا main keyword ڈال دیں گے اس جگہ پہ اور آگے ہم نے لکھا ہوا ہے کہ in 60 character sorry یہ والا main keyword وہ paragraph کو ہم copy کر کے لائیں اس وجہ سے وہ دوبارہ paragraph ہی ہو گیا copy کرتے ہیں اس کو اور یہاں پہ جہاں پہ inverted commas ہیں یہاں پہ آپ نے main keyword ڈال دیں in 60 character please don't change exact keyword یہ والا keyword ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا exact جو keyword ہے اس کو آپ نے change نہیں ہونے دینا یہاں پہ ایک اور inverted comma بھی لگا دیں اور یہاں پہ enter کریں ٹھیک ہے تو یہاں پہ click cable title ابھی لگائے گا اب یہاں پہ اس نے اس بات کو مدد نظر نہیں رکھا کہ جو آپ نے main keyword یہاں پہ ڈالنا ہے اس وجہ سے میں نے آپ کو پہلے یہ والا طریقہ بتا دیا کہ آپ یہ کر لیں اب یہاں پہ top kid friendly gaming laptop اچھا ہے best gaming laptop kids edition اچھا ہے best laptop for younger young gamer زبردست اگر آپ نے اس طرح کا unique title بنانا ہو جس میں آپ کو یہ فکر نہ ہو کہ میں نے main keyword لازمی رکھنا ہے تو یہاں سے آپ کوئی بھی title اپنے حساب سے لکھوا سکتے ہیں اگر پسند نہ آئے تو region rate کی اوپر again click کریں اور یہاں سے آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو تھوڑا لمبا چاہیے ہو ٹھیک ہے تو پھر یہ prompt تھوڑی adjust کر لیں یہ والا جو main keyword یہ جو آپ نے لکھا ہوا اس کو guide کیا ہوا اس کو پھر آپ اٹھا دیں اب آپ دوبارہ اس سے کروائیں تو می بھی آپ کو مزید اس میں یہ دیر ابھی آپ نے sum لکھا ہوا اگر آپ sum کی جگہ پہ یہاں پہ 10 کر دیں گے تو آپ کو یہاں پہ 10 دے گا edit کرنے کے بعد اگر آپ یہاں پہ 10 کر دیں تو یہاں پہ آپ کو 10 دے دے گا تو آپ اس حساب سے لکھ دیں اس کی اوپر نہ چھوڑیں time تاکہ بچ جائیں اپنے حساب سے دیکھیں تاکہ آپ کو زیادہ جو ہے وہ چیزیں مل جائیں اور آپ ان کو ریوز کرنے ابھی next جو ہے یہاں سے ہم نے پہلے آل اڑی اپنے حساب سے ڈالا ہے کیونکہ ہمیں جو عموما content agency میں کہا جاتا ہے اس طرح ہوتا ہے کہ main keyword یہاں پہ miss نہ ہو اسیو کے حوالے سے اب یہاں پہ دوسرا جو ہے آپ نے ایک انٹر دو انٹر نیچے کرنے اب یہاں پہ آپ نے دوسرے والا prompt use کرنا ہے یہ write one engaging intro یہ والا اس کو آپ نے یہاں سے copy کرنا ہے copy کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ آکے paste کر دینا ہے اب paste کرنے کے بعد آپ نے اپنا جو main keyword ہے یہ والا اس main keyword کو اس کے اندر ڈالنا ہے دو جگہ پہ ایک جگہ یہ ہے کہ جہاں پہ آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ اس کی اوپر ہمیں جو ہے engaging اور آپ جو ہے وہ intro لکھ دو for a lay man in easy wording in hundred words use main keyword یہاں سے اسے بتائے کہ main keyword آپ لکھو ایک دفعہ start میں یہ بھی on پہ جیسے یوں کا حصہ ہوتا ہے title اور intro میں ہمارا main keyword آنا چاہیے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ کا جو overall آگیا اب یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ میرا اس نے کس جگہ کے اوپر main keyword دیا ہے ٹھیک ہے اگر یہاں پہ sorry نہ دیا وہ تو پھر آپ یہاں پہ اس کو اپنا دے سکتے ہیں اب یہاں پہ مجھے control f کر کے دیکھ لیتے ہیں اور یہاں پہ ہاں اس نے یہاں پہ بھی دیا ہوا ہے اور اس نے یہاں پہ دیا اور زبردست دو جگہ پہ آ رہا ہے تو hundred word میں یہ ہونا چاہیے آپ اس کو copy کریں copy کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کو اپنے main جگہ پہ main intro میں کر دیں اب میں نے یہاں پہ بتایا ہوا ہے کہ آپ نے ہر دو تین sentence کے بعد break کرنا ہے اس طریقے سے کہ کوئی بات چل نہ رہی ہو جس میں دو sentence اکٹھے ضروری ہوں تو آپ یہاں پہ ان کو break کر کے تو ان کو آپ زبردست کر سکتے ہیں یا اگر آپ کا کوئی بڑا یہاں پہ جیسے یہ والا sentence مجھے یہاں پہ بڑا لگ رہا ہے کافی بڑا ہے یہاں پہ اس کو آپ یہاں پہ extension اپنی word tune on کر کے word tune کو میں یہاں پہ on کرتا ہوں تو اس کو on کرنے کے بعد آپ نے اس کو یہاں پہ use کر لینا ہے تاکہ آپ کا یہ مزید بردست ہو جائے میں یہاں پہ اس کو restart کرتا ہوں refresh کرتا ہوں اب یہاں پہ ہمارے پر word tune آ جائے گا اب word tune کے ساتھ ہم نے basically اس کو short کرنا ہے اگر آپ سمجھیں کہ word tune وہ چیز نہیں کر رہا یہ دیکھیں یہاں سے کافی بڑا یہ ادھر تک ٹھیک ہے اب میں یہاں سے اس کو کلک کرتا ہوں اب دیکھتے ہیں کہ کوئی short دیتا ہے یہ تو یہاں پہ word tune نے بھی ساتھ آپ کو کچھ چیزیں add ابھی اس نے بھی یہاں پہ کافی ہمیں جو ہیں وہ lengthy دیے ہو ہیں short والا یہاں پہ کوئی بھی نظر نہیں آ رہا ٹھیک ہے اب یہاں پہ اس نے i think so کچھ چیزیں add کی ہوئی ہیں word tune نے بھی ابھی کہ جس میں آپ اچھا یہاں پہ اس کو چھوڑ دیں یہ نہیں کر رہا تو یہ جو جگہ ہے اس کو آپ دوبارہ کلک کریں یہ اپن grammarly گو جو ہم نے grammarly کی ہوئی ہے اس کے اندر اس نے option دیئے ہوتے ہیں یہاں پہ کہ آپ improve کریں یہ کریں آپ more میں آئیں more میں آنے کے بعد اس نے shorten کر دیں اب یہ آپ کو short کر دے گا تو اب یہ آپ کا paragraph اگر آپ پہلے سے کچھ short ہو جائے گا یہاں سے insert کریں تو یہ آپ کا یہاں پہ add ہو جائے گا ایک منٹ مجھے اس کو دوبارہ select کر لیتے ہیں اور insert کرتے ہیں یہاں پہ یہ اس کو یہاں سے copy کر لیتے ہیں کسی وقت ان software کے اندر issues آ جاتے ہیں تو اس کے معاملے میں آپ نے disturb نہیں ہونا تو یہ ہمارا ایک یہاں پہ adjust ہو گیا اب main keyword اگر یہاں پہ adjust نہ ہو اس نے ڈالا ہوا تو آپ ویسے ڈال سکتے ہیں اب یہاں پہ نیچے آئیں گے اب نیچے آنے کے بعد آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے ایک short word جس میں دونوں paragraph title intro اور نیچے والی ہماری تحریر وہ connect کرے تو اس کے لیے ہم لکھتے ہیں let's start ٹھیک ہے let's start لکھنے یا let's جو ہے آپ لکھ سکتے ہیں تھوڑا سا اچھے level کا کرنے کے لیے let's dive in ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ نے let's dive in جب لکھا تو آگے ہم نے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ اپنا main keyword جو ہے یہ والا یہ جو میں نے یہاں پہ بتایا ہوا ہے اس جگہ پہ intro لکھ دیا main keyword آپ نے یہاں پہ دوبارہ اس جگہ پہ جو ہے وہ آپ نے لگانا یہ آپ کا h2 کے طور پہ یہاں پہ use ہوتا ہے یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں ساتھ یہ آپ کا h2 کے طور پہ یہاں پہ use ہوگا دوبارہ مطلب پہلے ہم نے main اوپر بھی ڈالنا ہوتا ہے پھر ہم نے یہاں پہ topic start کرنا ہے تو وہاں پہ بھی تو ہم نے اسے heading دینی ہے تو اس کو آپ نے یہاں پہ adjust کرنا ہے اس کے لئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ نے زیادہ words ہوں اور بار بار آپ کو title جو ہے نہ کرنے پڑیں جس میں آپ کو پہلا word بڑا کرنا پڑے تو آپ نے یہاں google میں آنا ہے google میں آنے کے بعد آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے caps to اس جگہ پہ ہم لکھیں گے caps ٹھیک ہے caps to lower case تو یہاں پہ آپ آئیں گے تو پہلے والا جو link اس کو پیسٹ کر دیں تو یہ جو ہے capitalized case یہاں سے میں کروں گا تو یہ بڑے ہو جائیں گے سارے یہ دیکھیں بڑے ہو گے اس کے لئے آپ سب کو چھوٹا کر سکتے ہیں اور سب کو آپ جائے نا جس طرح sentence case کرنا چاہے یہاں سے مزید کر سکتے ہیں تو اس کو آپ یہاں پہ paste کر دیں گے یہاں پہ اس جگہ پہ میں اس کو paste کروں گا اس کو میں ایک دفعہ بند کر دوں یہ disturb اس کو یہاں سے آپ remove کر دیں اور وہ جو وہاں سے میں نے پہلا digit بڑا رکھا ہے اس کو آپ بڑا رکھنے اب یہاں سے آپ نے اس کو h2 کے طور پہ use کرنا ہے اور یہاں پہ h2 آپ کا دوبارہ select اب یہ اوپر والا ہو گیا h2 اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے یہاں پہ اس کو ایک اور enter دینا ہے جب یہ آپ کا cursor یہاں پہ h2 آئے گا تو پھر یہ ہوگا اب یہاں پہ دوبارہ کرتے ہیں h2 سوری یہاں سے اس کو select کر لیتے ہیں یہ یہاں پہ اور اس کو یہاں سے ہم h2 کر دیں تو اب یہاں پہ یہ h2 ہو گیا اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آگے لکھنا چاہیں تو آگے آپ نے یہاں پہ جو کہ ہم start کر رہے ہیں reviews تو آپ نے یہاں پہ reviews لازمی لکھنے ہیں start میں اگر وہ اوپر والے لکھ سکتے ہیں کہ تین ہم کر رہے ہیں تو تین آپ نے یہاں پہ again کر دینا اب نیچے جب آپ نے یہاں پہ آنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ نے ایک اس جگہ پہ ایک short سا intro لکھوانا ہے اس کے بھی آپ یہاں پہ copy کر لیں اور اس کے لیے کوئی زیادہ نہیں کیونکہ اوپر ہم نے intro لکھا ہوا یہ یاد رکھنا ہے ورنہ وہ دوبارہ اوپر والی ساری لکھ دے گا اب یہاں پہ simple لکھیں گے short سا write a short short intro before before starting reviews ٹھیک ہے یہ ضروری بتانا ہے اس کو تاں کہ اس کو idea ہو کہ یہ reviews کی اوپر والا جو ہے نا وہ intro ہے about لکھ یا for یہاں پہ کوئی نہیں preposition وغیرہ کا issue یہ ٹھیک ہے اب یہاں سے short سا intro بتا لکھنا ضروری ہے before diving into the reviews like slow the top point یہاں پہ یہ اس نے تھوڑا سا کیا لیکن میں اسے کہوں گا کہ آپ یہاں تھوڑا سا short رکھو تو آپ نے short کر انٹر کریں short لکھ کے اب تھوڑا اس نے یہاں پہ کر دیا اب یہ ایک لائن ضروری ہے اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ جب جگہ ہے یہ جو ہم نے بیسک ٹرمز بنائی ہو یہ سلائیڈ اس کے اندر میں نے یہاں پہ آپ کے لئے کمرشل اس کے لئے میں نے آپ پہ پرامٹس دیے ہوئے کچھ یہ والے وہ پارٹس ہیں جس میں میں نے بتایا ہوا کہ کمرشل آٹیکل میں کیا چیزیں ہم نے کرنی ہوتی ہیں اور یہاں پہ آپ کو میں کمرشل کے لئے دیکھ رہے ہیں پروڈکٹ ریویو یہ اپنے پرامٹس یہاں سے کپی کر لینی ہے کمپلیٹ ہر پروڈکٹ کے لئے آپ نے یہاں پہ آ جانا نیو چیٹ اوپن کر لیں یہاں پہ پیسٹ کریں اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے دھیان سے دیکھ لیں کہ یہ جو مین اس کا ہوتا ہے پروڈکٹ کا اس کو آپ نے یہاں سے اٹھانا یہ یہاں سے آپ نے اس کو لیپٹ آپ کا ایم ون چپ یہ اس کا نام بھی کمپنی کا ہے اس دسکرپشن ان ڈیٹیل نوٹ نو رائیڈ تھری پروز این ون کون آل سو رائیڈ شارٹ پیرگراف آف اوورال پروڈکٹ سمری ٹھیک ہے اب یہ جب لکھتا ہے تو میں مزید آپ کو گائیڈ کر ہوں پروڈکٹ ٹائٹل کی جگہ آپ پروڈکٹ ٹائٹل ڈال دینا ہے یہاں پہ آپ نے دھیان سے اس کی ڈسکرپشن ڈالنی ہے جو بھی اس کی اگزیک ڈسکرپشن ہے یہاں تک شو مور میں دیکھ لیں اگر کوئی اور ہے یہ ہے تو آپ پورے کے پورے کو کپی کریں گے اور کپی کرنے کے بعد دھیان رکھنا ہے یا کوئی اور چیز ایسی نہیں آپ نے کر دینی جو ریلیمنٹ نہ ہو تو آپ نے یہاں پہ اس میں آنا ہے تو یہاں پرڈکٹ ڈسکرپشن کی جگہ آپ نے یہاں پہ اس کو پیسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ نے اوکے کرنا ہے اس کو سینڈ میسج کے اوپر اور یہ میں نے اسے خود کہا تھا کہ آپ اوور آل یہاں پہ بتاؤ بندے کو یہ پرڈکٹ کس طریقے کا ہے تو یہ بڑا ڈیٹیل اور بڑی ہم نے ایفرڈ کرنے کے بعد یہ پرامٹ اس کی بنائی ہے تو یہ بہت ڈیٹیل ہے میں نے بڑے بڑے برینڈز کو دیکھا ہے اس جگہ پہ ہم اس کو سنٹر کر لیتے سنٹر کر لیں یا اگر آپ کو ادھر ابھی ورڈ پرس میں زیادہ ہوتا لیکن ہم میں سنٹر ہی رکھتا ہوں تو یہاں سنٹر کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کو ایچ تری کرنا جو میں نے پہلے بچھلی ویڈیو میں آپ کو گائیڈ کیا اگر آپ مزید ایڈیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو بولڈ کر سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ نے دو دفعہ انٹر کرنا ہے اب اس کی ضرورت نہیں ہے سنٹر کے لیے چلئے اوپر والا بیرہنے دے اب یہاں سے کرسر دیکھ لیے کریں اگر آپ سمجھے نا کہ وہ پہلے کی طرح ہیڈنگ میں ایشو آ رہا تو آپ ایک اور انٹر کر لیں تاں کہ اوپر والا یہاں نارمل ٹیکس یہاں سے کلک کرتے ہیں تو یہاں سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ابھی ہیڈنگ میں اس کو ڈالے گا تو اس کو ایک اور انٹر کر دار دیں اب یہ جو آپ نے یہاں سے کیا ہے لکھ ہے اس سارے فیچرز ہیں ان کو سارے فیچرز کے سمیت آپ نے اس کے یہاں پہ لے لینا ہے اور یہاں پہ آپ نے ایک زیاد رکھنی ہے کہ پروز کون اس طرح آپ نے نہیں اٹھانے میں نے ایک اوور چیز بتائیے اب پروز کون کو ڈیٹیل میں یہ آپ کا ایک ریویو ہو گیا اس کو آپ نے یہاں سے ڈریسنگ کر لیں یہ سارے کے سارے فیچرز ہیں یہاں پہ یہ جگہ پہ فیچرز آ رہے ہیں ہمارے یہاں تک انوائرمنٹل فرنڈلی تو اس جگہ پہ ہمارا آ جائے گا یہ انوائرمنٹل فرنڈلی ہے اس کو آپ یہ پر پر دسکرپشن سٹارٹ ہو گئی یہ دسکرپشن کو لکھنا نہیں ہے یہ آپ نے اس گائیڈ کیا ہے تو اس وجہ سے دیرہ فیچر لکھے رہیں گے فیچر کا ایشو نہیں ہے جتنے بھی فیچرز ہیں ان کو آپ نے یہاں سے سلیک کرنا ہے یہاں سے آپ نے سوری بلٹ پوائنٹ کو کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ یہاں پہ نیچے دسکرپشن کو دیکھ لینا ہے کہ یہ زیادہ بڑی ہو اس جگہ سے آپ نے بریک کر لینا جیسے میں نے پہلے گائیڈ کیا ہو ہے کہ یہ کٹھا نہیں ہونا چاہیے اور اس طرح کا سنٹینس نہ ہو کہ جو زیادہ دو سنٹینس ایک جیسے چلے ہیں اور یہ جو پروز اور کونز ہیں یہ اپنے لئے بھی آپ کی ہوں تو اس طرحے سے ڈرسنگ کر کے اس کو آپ نے یہاں سے بولڈ کرنا ہے اب یہاں پہ آپ سے لگتا جیسے بیک گاؤنڈ ریموو ہو ہے اور بہت خوبصورت لگتا اس کو آپ نے نام دینا چاہیے تو نام دے لیں ڈاؤنلوڈ کریں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس جگہ پہ جہاں پہ آپ نے اس کو انسرٹ کرنا ہے ادھر آپ نے آنا ہے اور یہاں پہ آپ نے آکے تو اس کو انسرٹ والے اپشن کو ایمیج کی اوپر آکے آپ نے اپلوڈ فرام کمپیوٹر کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اس کو کلک کر لینا اب یہ آپ کا اس میں ٹھیک ہے پوائنٹ لکھ دیتا ہوں تاں کہ آپ کو دیکھتے ہوئے یہ نہ لگے کہ یہاں پہ ایک ہی ہے تو یہ ہو گیا اب یہاں پہ آگے یہ جو دو تین ہیں میں ویڈیو لمبی نہ ہو اس وجہ سے ان کو نہیں کر رہا اب یہاں پہ ہوں ہی چوز دا بیس لیپ ٹا فور کڈز بائنگ گائیڈ یہ جو بائنگ گائیڈ ہے اس کو آپ نے یہاں سے کپی کرنا ہے اس کو آپ نے جی پی ٹی کو دینا ہے اسے کہ رائیٹ اکمپلیٹ لکھنے یا کمپریہنسیو لکھنے رائٹ ہے کمپلیٹ گائیڈ آن ٹھیک ہے تو یہ آپ نے اس کو پیسٹ کریں اور آپ اس کو انٹر کر دیں ابھی آپ کو یہ کمپلیٹ ڈیٹیل لکھ دے گا کہ بندے کو خریدنے سے پہلے کیا چیزیں مائنڈ میں رکھنی چاہیے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں بڑا خوبصورت آپ کو یہ مکمل جتنا لکھ کے دے رہے تو یہاں پہ اس نے ابھی کنکلوجن وغیرہ کی ہمیں گائیڈ میں ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے پوائنٹ ڈسکس کرنے اور گائیڈ دینی ہے اس کو یہاں پہ آپ کپی کرنے کے بعد یہاں پہ آ جائیں یہاں پہ آپ نے یہ پیسٹ کریں گے تو یہ اس طرح آ جائے گا لیکن آپ نے میں بھی ہیڈنگ دوبارہ مجھے اجسٹ نہ کرنی پڑے اور آپ کو سمجھانے کے لئے میں نے اس کو دیا ہے تو یہ جو اوپر والا ہوگا مین پارٹ اس کا یہ آپ کی ہیڈنگ ہن نہیں ہوگی یہاں پہ آپ کی ہیڈنگ ٹو ہوگی ٹھیک ہے یہاں پہ اور اس کو آپ بولڈ کر لیں میری رکمنڈیشن ہے کہ بولڈ کرنے سے آپ یہ نکل کے آئے گا اور آپ نے پیسٹ کرنا دوسرے والا کرنا یہ سپیشل والا اور بعد میں اس کو بولڈ کو سلیک کر لینا تاں کہ کلائنٹ کو بیک گراؤنڈ سے پتا نہ چلے کہ اس نے کئی سے کپی پیسٹ کی ہے اس وجہ سے تو یہ آپ نے اس طرح نہیں کرنا اب یہاں پہ آپ نے نیکس جو ہے ہمارا یہ ہو گیا ٹھیک ہے یہ ہم نے اس کو کور کر لیا اب اس جگہ پہ آگے آئے ایف ایک ایک میں نے بتایا ہوئی ہے اس جگہ پہ اوپر آئیں تو جو ہم ون ٹو ٹری پرامٹ تھی اس میں میں نے اس کو ڈسکس کیا ہوا ہے کہ اگر آپ نے اس کو ایک لکھوانے ہو یہ وار ایک ایک یوز ٹھیک ہے رائٹ آنسر آف دیز قویسٹن ٹھیک ہے یہ شارٹ سی آپ پرامٹ کریں آف دیز قویسٹن ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ نے کرنا ہے کہ آوائٹ یا اگنور اگنور یہ جو آ رہی ہیں ہماری ہیڈنگ ٹھیک ہے ایچ ون سوری ایچ ٹو وہاں پر آ رہی ہیں ایچ ٹو ہیڈنگ کہ ایچ ٹو ہیڈنگ کو آپ اگنور کرو اور اس کی اوپر لکھو ٹھیک ہے اب یہاں پہ جتنے بھی ہمارے ایف ایوز ہیں یہ والے ان کو آپ نے یہاں سے کپی کر لینا ہے کپی کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ پہ پیسٹ کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے اوکے کر دینا ہے اب میں اس میں سے فلٹر نہیں کیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان میں سے تین یا پانچ اچھے والے اگر آپ شارٹ لکھ رہے ہیں تو آپ اس کو کم کرنا چاہیں یا کلائنٹ کم کہے کہ مجھے فی ایوز جب بھی آپ دیں تو اتنے دیں تو انہیں آپ کم جائنا وہ لکھ سکتے ہیں اب یہ آپ کو کمپلیٹ یہاں پہ فی ایوز ٹھیک ادھر آپ نے فی ایوز کا سیکشن ایڈ کرنا اور اس جگہ پہ اور اس کو آپ نے ہیڈنگ دینی ہے میں نے یہ پہلے بتایا ہو آپ کو اور اس کو کوشش کریں کہ تھوڑا واضح ہو کہ یہ ہمارے پارٹ چال رہے ہیں سیکنڈ لاؤس تا فی ادھر آ جائیں ٹھیک اب اس نے یہاں پہ اس کو لے کے آ رہا ہے لیکن یہ اس کا نیچے کفی لکھ رہا ہے چلیں ہم کیا کرتے ہیں چند اس میں سے لے لیتے ہیں آپ تاکہ ویڈیو اور مزید ویٹ نہ کرنا پڑے تو اس کے لیے آپ نے یہاں پہ ان کو اسی طریقے سے پیسٹ کرنا ہے جیسے وہاں پہ ہے اور اس سے اب ہمیں یہاں پہ پیسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کا کوئی ہمیں خاص فائدہ نہیں ہوا اس لیے ہم اس کو دوسرے والا کر کے تو اس سے ہم اڈجسٹ کر لیں گے آپ نے اس کو ڈریسنگ کر لینی ہے کلک کرنا یہ جب سکرین کارڈنگ ہوتی ہے تو یہ تھوڑی سی پرابلم آتی ہے اس طرح کسی وقت کمانڈ یا کسی وقت کوئی بھی سکرین سمجھ رہا ہوتا ہے یا وی پی این کے طور پر اسے لے رہا ہوتا ہے تو وہ کسی ٹیم انٹرپٹ کرتا تو یہاں سے اس کو ختم کریں ٹھیک ہے یہ جو پہلے والا یہاں پہ میں نے آپ کو گائیڈ کیا تھا کہ یہ ایچ تری ہے اگر ایچ فور رکھنا چاہیں تو ایچ فور رکھ لیں نو ایش لیکن اگر آپ صرف بولڈ کرنا چاہیں تو بولڈ کریں یہاں پہ سٹارٹ میں کیوں لکھ دیں اور یہاں پہ ون لکھیں ٹھیک ہے اسی طرح آن وڈ آپ نے سب کیلئے یہاں پہ کیوں two question two three four کرنا اب last پہ ہم نے یہاں پہ آنا ہے اور اس جگہ پہ ہم نے لکھنا ہے ہمارا last part جو ہے conclusion ٹھیک ہے اب conclusion کے لیے دو طریقہ کار ہیں ایک طریقہ کار یہ ہے میں یہاں سے اس کو پہلے بولڈ کر دیتا ہوں چلیں یہ جو نیچے لائن آتی ہے نا یہ disturb کرتی جب نیچے آ رہی تھی بولڈ کریں گے تو نیچے والا بھی automatically بولڈ ہوگا ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ نے اگر یہ disturb کرے تو ادھر آکے یہاں سے آپ ادھر سے بھی normal text کر سکتے ہیں اگر آپ text لکھ رہے ہیں اور وہ آپ heading لکھ رہا ہے ادھر تو یہاں پہ ابھی آپ نے اس conclusion لکھوانی ہے conclusion کے لئے بھی آپ نے main keyword اس کو دینا ہے یہاں سے میں ختم کرتا ہوں اور یہاں سے اوپر ہم اس کا main keyword ہمارا یہ اس کو ہم یہاں سے لیں گے ٹھیک ہے اور یہاں سے لینے کے بعد ایک کون ٹھیک ہے اس کو آپ یہاں سے copy کر لیں اس کو یہاں پہ آپ بے شک new chat open کر لیں یہاں پہ آپ اس کو paste کریں main keyword کی جگہ اپنا keyword یہاں پہ paste کریں copy کر کے ادھر اور یہاں پہ آپ نے bracket کے include کرتے ہو یعنی bracket کو ختم کرنا ہے اور enter کرنا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے پورا کپورا کنکلوجن اس کو آپ نے copy کر کے وہاں پہ ڈالنا ہے اب یہاں پہ اس نے ہمیں complete یہاں پہ کپری ہنسیو دے دی ہے گائیڈ تو اس کو آپ نے یہاں سے copy کرنا یہ فرس طریقہ کار ہے لیکن یہ chat dpt کی new chat کے مطابق یہ mind میں رکھنا ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو میں نے اوپر لکھا ہے اس کے relevant مجھے چیزیں ملیں تو اس کے لئے آپ کا دوسرا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ نے اس کے اوپر یہاں سے پورے کے پورے کو copy کر لینا ہے یہاں سے c کر گئے اور یہاں پہ آپ نے chat dpt کو یہاں پہ جب لکھ نا write a comprehensive conclusion ٹھیک ہے تو یہاں پہ edit کریں اور یہاں پہ اس جگہ پہ اس کو کٹ گئے ٹھیک ہے تو آپ لکھنے یہاں پہ اس کی لکھنی ہے یہ سیمی کالن ڈالیں shift enter کریں اور پورے آرٹیکل یہاں پہ دال دیں یہ آرٹیکل ہو گیا یہاں پہ آپ سیو اور سیب کریں اب آپ کو یہ comprehensive لکھ دے گا لیکن اگر آپ اس سے کہتے ہیں کہ مجھے ہنڈرڈ ورڈ میں چاہیے تو وہ اتنے میں آپ کو سمرائز کر دے گا یہ میں اس نے سارا sum up کیا ہوگا تو میں وہاں سے اٹھا لیتا ہوں جیسے pros and cons جو ہیں وہ نہیں پڑھتے ہمارے سوری پورے کا پورا ریویو نہیں پڑھتے تو وہ صرف pros and cons دیکھتے ہیں تو یہاں پہ دیکھنا ہے یہ پورے کا پورا آپ کو اس طریقے دے گا کنکلوجن میں سٹاپ کر رہا ہوں کیونکہ سکرین ریکارڈن ہو رہی ہے تھوڑا سا نیٹ ڈاؤن ہوتا ہے تو اس طریقے سے اس کو آپ اٹھا کے وہاں پہ اس جگہ پہ اپنی یہاں کنکلوجن ہے ادھر ایڈ کر سکتے ہیں اب اس کا ایک اور طریقہ کار یہ بھی ہوتا ہے جو بیس پرو ٹپ ہے جب آپ نے کنکلوجن لکھ نہیں ہے تو اگر آپ نے یہاں پہ تو ہم نے تین پروڈکٹ کو ریویو کی ہے اگر آپ دس کو کر رہے ہیں ساتھ کو کر رہے ہیں تو اس کے لئے آپ نے اس کے اندر ایک دو تین نام وہاں پہ دے دی نی مطلب اسے کہہ دینا ہے آپ نے کنکلوجن آن مین کی ورڈ دیں اور اسے کہیں کہ تو آپ نے دو تین پروڈکٹ کے نام وہاں پہ دے دی گا جب وہ نیچے پروڈکٹ دے گا تو جب کنکلوجن یہاں پہ ڈالنی ہے اس کو آپ نے جو بھی پروڈکٹ نیم ہوگا اس کو آپ نے انٹر لنک کر دینا ہے اس کی ایمازون کے ساتھ اگر ہمارے پاس یہ ہے نا یہ لینوو کا ہی سمجھ لیں اس کو آپ نے انٹر لنک لگانے کا ہے انسرٹ لنک لنک کریں گے اب جو پروڈکٹ ہوگا جس کا آپ نے لنک کرنا ہے اس کا مین کی ورڈ اٹھا لیں یا اگر کلائنڈ کا آپ کے پاس اکسیس ہے جس میں آپ اپنی آپ کے پاس اکسیس ہے جس میں آپ اپنا ایفلییٹ لنک لگاتے ہیں تو ایک دفعہ ہی آپ یہاں سے اپنا کپی کر گے اگر نہیں تو پھر یہاں پہ انٹر لنک کر دینا اور یہاں سے اپلائی کرنا بھی آپ کا انٹر لنک ہو جائے گا یہ نہیں کنکلوجن کے اندر ہم بندے کو دیتے ہیں کار ٹو ایکشن والا اپشن کہ اگر اس نے یہاں سے ہی پروڈکٹ آکے سیلیک کرنا ہے تو دو تین اپشن ہوں تو یہاں سیلیک کر لیں تو اس طرحے سے آپ نے اپنا پورے کا پورا آرٹیکل اب یہاں پہ جو چیز رہتی ہے جو میں نے ساتھ نہیں کرتا آیا وہ ہوتی ہے اس کی گرامر ایک بات دوسرا میں نے یہاں پہ ساتھ ساتھ آپ نے گرامر لی آن کر لینا ہے یا آپ کو مناسب چارجز میں مل جاتا ہے گروپ بائنگ میں کہ آپ یئر لی اگر زیادہ کام کرتے ہوں میل فی میل تو آپ وہ لے سکتے ہیں اور اس میں ایسے بھی ہوتے ہیں ٹولز جس میں آپ بلاغرزم چیکر کے ساتھ لے سکتے ہیں بقاعدہ پورے سال کے لیے تو اس سے آپ کو گرمیٹیکل چیک کرنا ہے اگر آپ نے یہاں پہ چیک کرنا ہو اس میں تو ویڈیو میں نے پہلے بھی بتایا ہو کہ آپ نے ٹولز میں آنا ہے سپیلنگ این گرامر میں آنا یہاں پہ آپ کلک کرنا ہے تو چاہیے مین کیورڈ آپ کا ہیڈنگ ٹو کے اندر آنا چاہیے اور مین اگر آپ کا ہے تو نیچے یہاں پہ آج ہے ایک دو دفعہ باڈی کے اندر تو ویل ہے ادر ویز کم کم کنکلوجن کے اندر آپ کا مین کیورڈ یہاں پہ ایڈ ہونا چاہیے وہ جب آپ یہاں پہ لکھ رہے تھے یہ جو آپ نے لکھ ہے آن تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ انکلیوڈ مین کیورڈ ٹھیک ہے انکلیوڈنگ مین کیورڈ یہاں پہ تو یہاں پہ لازمی آپ نے انکلیوڈنگ مین کیورڈ تو آپ نے مین کیورڈ بھی اس کو یہاں پہ ایک انشاءاللہ نیکس جو ہماری ویڈیو ہوگی اس میں کوشش کروں گا کہ یہ پورے سم آپ کروں کیونکہ یہ دو ویڈیو ہیں ایک میں ہم نے آؤٹلائن کور کی ہے ان لوگوں کے لئے جن کو سٹیپ بائی سٹیپ آرام سے سمجھنا ہے وہ دیکھ لیں اور جن کو کمپریہنسیولی ایک ویڈیو میں زیادہ سمجھ جاتی ہے ان کے لئے میں کوشش کروں گا کہ ایک ہی ویڈیو میں آؤٹلائن بھی بناوں ایک ہی ویڈیو کے اندر میں پورے کے پوری پروڈکٹ ریوی بھی کر دوں اللہ آپ کا حمی ناصر و دیجیٹل مارکیٹنگ اردو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئے ضرور کریے اللہ حافظ